چلیے بارس کے موسم میں یہ کرکڑی بھجیاں بناتے ہیں کچھ ٹپس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی جیدہ مجدار بنے گی اور کافی یہ کرکڑی بھی رہے گی تو کئی لوگوں کے کمنٹ آئے تھی کہ بارس کے موسم میں ایک کرسپی بھجیاں نہیں بنتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے سلائس میں کٹ کے ہوئے آلو اور پیاز لیے اس میں میں سب سے پہلے یہ ازوین ڈال رہی ہوں تو ازوین آپ دونوں ہاتھوں سے اچھی سے رگڑ لیں اس کے بعد ہی ڈالیں جس سے اچھا فلی وراتا ہے اس کا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ پہلی ٹپس ہے اس میں آپ سوجی یا روہ آپ جو بھی بولتے ہو یہ ڈال دیں دو سے تین چمچ اس کے بعد یہ ٹیشٹ کے اکورڈنگ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں تو آلو پیاز آپ جتنے بھی کونٹیٹی ملیں اسی کے اکورڈنگ ہی آپ کو اس میں سوجی یا روہ ایڈ کرنا ہے کم لیں تو کم ہی ایڈ کریں سوجی یا روہ اب بس بیسن تو ضروری چیز ہے اس کے بنا تو بھجیا کیسے بنے گی تو میں نے یہ بیسن بھی لے لیا ہے اور اب میں اس میں یہ دیکھئے کٹی ہوئی لال مچ کا پاوڈر اس میں ہمچور کا پاوڈر اور بلیسن اور ادرک اور پیاز ہیں میں نے ایک چٹنی بنا کر تیار کی تھی اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیشٹ آیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کروں گی اور اس طرح سے ہی آپ کو بیٹر بنانا ہے بہت زیادہ لیکوڈ بیٹر نہ بنائے اس طرح سے تک بیٹر بنائے جس سے یہ جو بھجیا ہے وہ کافی کرسپی رہے گی اور بس اب یہ دیکھئے لاشٹ ٹیپس یہ ہے کہ کڑھائی میں جو تیل کرم کریں وہ اچھا ہی کرم ہونا چاہیے جیسے ہی بھجیا ڈالیں آپ مطلب اس طرح سے ڈالتے جائیں میں تو بھجیا بولتی ہوں آپ پکوڑی بھی بولتی ہوں تو وہ بھی چلے گا اور دھیرے دھیرے کر کے اس طرح سے ڈالتے جائیں اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کریں آپ کڑھائی دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ کیسی لگ رہی ہے یہ بہت پرانی کڑھائی ہے اور میں فرائی کرنے کا کام زیادہ در اسی میں ہی کرتی ہوں یہ دیکھئے گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کریں اور مجھے دار یہ کرکوڑی بھجیا تیار ہو چکی ہے بہت زیادہ کشپی بنتی ہے یہ رکھی رہے گی تب بھی کافی کشپی رہے گی کیسی لگی جو رکھتا ہے اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو پرسکا ہوں گے چینل کو لائک سبسکیب شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے کوئی سجیشن ہو تو جب رکھتے ہیں تھینکیو